اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چار طرح کی ڈیفرنٹ فیلنگز ہی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی آسان سی فیلنگز ہوں گی لیکن یہ کھانے میں بہت مزے کی ہوں گی سب سے پہلے چیکن سپرنگ رول بنانے کے لیے ہم نے ہافٹی سپون نمک کا لے لیا ہے اور چیکن بریسٹ لے لیا ہے ہافٹ کا پانی کا ہم ڈالنا ہے اور اوبال لینا ہے دو سبز میرش لے لینا ہے ایک تھوڑا سا کیبش لے لیا ہے آدھا کیپسکم لے لیا ہے چیکن کو اوبال لینا ہے بس سمپل اور اس طرح سے شرٹ کر لینا ہے اور جو کیبش اور کیپسکم تھے ان کو بھی سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد مسالہ تیار کرنے کے لیے ایک چمچ ہم نے کوکنگ آئل لینا ہے جو بھی آپ آئل یوز کرتے ہیں اس کے بعد جو چیکن شرٹ کیا تھا اسے ڈالیں گے اور دو منٹ کیلئے آپ نے اسے اسی طرح سے اس کے اندر فرائے کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ویجیٹیبلز ہم نے کٹ کی ہیں وہ ڈال دیں گے اس کے بعد ہسپے ذائقہ نمک اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ایک ٹی سپون کرش چلی کشمیری لال مر جو موٹی والی لمبی والی ہوتی ہیں انہیں ہم نے کوٹ کر وہ ڈال دینا ہے ایک ٹی سپون کالی میچ کا ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون اوریگینو کا ڈالیں گے بس سپائسز ڈالنے کے بعد آپ نے اس طرح سے مکس کرنا ہے اور ایک مینر کے لیے اسی طرح سے فرائے کر لینا ہے اس کے بعد ون فور ٹی سپون سویا سوس کا ڈالیں گے یہاں پر آپ ڈارک سوس بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک سے دو چمچ کیچپ کے ڈالنے ہیں اور ساری چیزوں کو ایک بار مکس کر لینا ہے تو چکن سپرنگ رول کی جو فیلنگ ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس میں آپ چاہیں تو چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری فیلنگز تیار کرنے کے لیے ہم نے آلو اور چکن اپنی ضرورت کے حساب سے لے لینا ہے آلو کو ہم نے اُبال لینا ہے اور اس طرح موٹے موٹے سلائسز میں میں نے چکن کو کٹ کر لیا ہے اور ایک چوپر میں ڈال کے میں ان کا کیمہ کر لوں گی بس ایک سے دو بار اپنے مشین کو چلانا ہے اس کے بعد پین میں چکن کو ڈال لیں گے ایک چوتھائی کپ ہم نے یہاں پر پانی کا ڈالا ہے اور تھوڑا سنمک اور تھوڑی سی کالی مرش ڈال کر ہم نے اسے پانچ منٹ کے لیے اُبال لینا ہے تب تک کہ اس کا پانی ڈرائے نہ ہو جائے پانچ منٹ پکائیں اس کے بعد تیز آنچ کر کے جو پانی ہے اس کو سکھا لیں سب سے پہلے چکن سموسا کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں دو چمچ تیل کے ڈالے ہیں ایک ٹی سپون لال میرچ حلدی پاورڈر زیرا پاورڈر اور سکھا دنیا اور یہی سارے سپائسز ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں ترتی سیکنز کے لیے ہم نے سپائسز کو فرائے کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو چکن شرٹ کیا ہوا یعنی کے چوب کیا ہوا اُبالا ہوا چکن ہے وہ ڈال دیں گے ہس پہ ضرورت آپ ڈال لیں اور دو چمچ یہاں پر میش جو آلو ہم نے اُبالے تھے نا ان کو بھی ہم نے میش کر لیا اور وہ ڈال دیں گے تھوڑے سے دنیا کے پتے ڈالیں اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں تو جی یہ چکن سموسا فیلنگ تیار ہو چکی ہے فیلنگ آلو اور چکن کی بنائیں گے جس کے لیے دو چمچ کوکنگ آئل کے ڈالنے ہیں پین میں جیسے ہی تیل گرم ہونے لگ جائے گا اس کے اندر کچھ سپائسز ایڈ کریں گے جس میں ایک چوتھائی چمچ نمک کا زیرہ پاورڈر کٹا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ایک ٹی سپون لال مرچ اور تھوڑی سی سبس مرچ لی ہیں ان کو تھرٹی سیکنز کے لیے فرائے کرنا ہے اس کے بعد ایک چمچ یہاں پر ہم نے کوٹے ہوئے پیاس ڈال دینے ہیں پیاس ڈالنے کے بعد تھرٹی سیکنز کے لیے فرائے کریں اس کے بعد جو چکن ہم نے تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے چکن ڈالنے کے بعد ایک دفعہ مکس کریں اور جتنی ہی مقدار میں چکن لیا ہوگا اتنی ہی مقدار میں میش جو آلو ہے وہ ڈال دینے ہیں اور سارے سپائسز کو ہم نے اس طرح سے مکس کر لینا ہے تو تھرڈ فیلنگ بھی ہماری تیار ہے تھوڑا سا دنیا ڈالیں اور تھرڈ فیلنگ بھی ریڈی ہو چکی ہے چوتھی فیلنگ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر چمچ تیل کے لیے لیے ہیں جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گا ہاف ٹی سپون سکھا دنیا ایک ٹی سپون لال میش تھوڑی سی سبس میش اور تھوڑا سا حالدی پاورڈر ڈالیں گے اور تھوڑا سا سکھا دنیا ڈالا ہے تھرٹی سیکنڈ کے لیے سپائسز کو فرائے کیا ایک چمچ یہاں پر کٹے ہوئے پیازوں کی ڈالیں گے ایک سیکنڈ کے لیے فرائے کریں اس کے بعد جو آلو ہیں وہ ڈال دیں گے یہاں جو چوتھی فیلنگ ہے وہ صرف آلو کی ہم بنائیں گے تو میش پٹیٹو ڈالنے کے بعد ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا دھنیا کو ڈال دیں تھوڑا سا ربس اسے بھی اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیں یہاں پر آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا چیز بھی آئیڈ کر سکتے ہیں تو بس یہ دیکھیں چاروں فیلنگ ہماری زبردست سے تیار ہو چکی ہیں سپرنگ رول کی بھی چکن کی بھی حالی چکن کی بھی آلو چکن کی بھی تو آپ انہیں ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تینکیو سو مچ جزاق اللہ